اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد اب آپ کے سامنے علامہ غلام مصطفیٰ کمی صاحب آف کارا اور ان کے بعد زاکرِ علی بیت سیرت عباس نکوی صاحب آف چکوال التماث شد دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اکشف کربی وقلوب المومنین بحق اخیق الحشائن یا شہب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک و جدت ایک سیدت انشائل عالمین یا رب الحشائن بحق الحشائن عشف صدر الحشائن بظہور کا عمل حجت علیہ السلام شلوات پندے پانجدہ بٹھے ہو شلوات سارے مل کے پڑھو چاہا اللہ سارے بند ایک دفعہ تکلیف سمجھ کریں عبادت سمجھ کے صلوات اچھی عواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوات الا باللہ الا علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ اِلَّذ۪ينَ بَرَا قُلُبْ عِلَامْ بِمَشْاوِبِ الْحُشَائِنِ وَشَلَا دُوَشَلَا أُمُ عَلَىٰ مَلْكَ عُلَىٰ الْأَبِيَّا وَعَلَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَعَتِينَ محبت بھری صلوات وَعَلَىٰ ذِينَتِ الْمَسْجَدِ وَالْمِمْبَرِ فَعَتْلُهْدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَيْنِ وَبِيْرِ الْعَلَمِ عَبِي اللَّهِ حَسَنِ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصلوات وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَحْبَابِهِمْ وَعَشَحَابِهِمْ وَمَوَالِهِمْ وَمُحِبِهِمْ وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَلُؤْنِي نَجْمَئِنَ أَمَّا وَبَعْدُ فَقَالَ نَبِيُّ الْعَازَمِ شَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ اَحْبُ عَلِيًّا فَقَالَ اَحْبَنِي صَلوات دعا ہے توڑا اللہ عظیم دربارش ٹو رہا قبول تے منظور فرماوے ہیں جائے بندنوں لوڑے او بندہ آمین آکھے مالک اللہ جتنیا دعا ما حاجتا منتا مرادا اپنے دل لجلے ہو بے نیاز باز شاپوریاں فرماوے ہیں چوداندہ خالک اللہ بانی آن دی صفحہ ماتم اچھائی خرچا خراجات اپنے دربارش قبول تے منظور فرماوے ہیں پہ نیاز بادشاہ بانی آن دی توفیقات اچھائی اضافہ فرماوے ہیں اے نگری اے جا اے قیناتا قیامت محمد وعال محمد دے ذکر نال آباد تے شاہد فرماوے ہیں مالک اس پاک ذکر دے وارس دا جلزہور فرماوے ہیں ایک دفعہ مل کے دعا دی قبولیت واسطے شلوات دی تکلیف کروے ہیں شامین و حاضرین واجب الاحترام شیعہ سنی شاہبان محبان محمد وعال محمد میں جناب شامنے ایک رحمت دو جہان دا فرمان تلاوت کیتے ہیں اس دا ترجمہ اس دا ذمہ نچک دو سترہ فضائل دیا رحمت دو جہان خاتم المرسلین وجہ تخلیق انسانی کلمہ تیبہ دی زینت تاہا یاسین مزمل مدسر واللیل دیا ذلفان ارشاد فرمارے من احبو علین فقد احبنی جس بندے نے میرے بھائی علی سے محبت کی اس نے صرف علی سے محبت نہیں کی فقد احبنی اس بندے نے میں محمد سے محبت کی علی دی محبت پاک رسول دی محبت تو سب تو پہلے اس وحدہ لا شریک دا شکریہ دا کریے کہ جس خالق نے سنو انسان بنایا اچھاوے ہا او دی دھیر ساری اور مخلوق کسے اور شکل چھ بھیج دے ویا لیکن کروڑ ہا اس دا شکر ہے کہ اس نے سنو انسان بنایا او دی نیمتن دا کون شکر ادا کر سکدے جس نے انسان بناون دے بعد سنو محمد مصطفیٰ جیہ نبی عطا کیتا سلطان الانبیاء جیسا نبی عطا کرن دے بعد پھر اس دیا نیمتن دے انتہا ہو گئی اس دا لطف ویکھو کہ انسان بنایا مصطفیٰ جیہ نبی عطا کیتا پھر اس خالق دیا نیمتن دے انتہا ہو گئی کہ جدو علی تلے کے مہدتہ کو شانو بارہ امام عطا کیتے ہیں اس ساری کائنات اللہ رسول علی بادشاہ دے ارد گرد گھوم رہی ہیں باقی ہر کوئی باد دے چھے بے شک ہون تسیں اللہ دے دشمن دا ناچاو تامی پرچا رسول دے دشمن دا ناچاو تامی پرچا تے علی نال تو پھر چودہ سو سال پہلے تو بندہ نبوک زہائی تے آج بھی ہو موجود ہے علی دے دشمن دا ناچاو تامی پرچا لیکن چودہ سو سال ہو گئے شیعانِ حیدرِ کرار علی الاعلان زمانے نا دس رہنے اللہ دا دشمن کونے مصطفیٰ دا دشمن کونے مرتضا دا دشمن کونے ازا شانِ توحید اتنی پڑ چھوڑی زمانے نا پتہ لگ گیا او وحدہ لا شریقے جڑعو دے مقابلے چاہوے او مردودے ازا شانِ مصطفیٰ زمانے نا اتنی سنا چھوڑی زمانے نا پتہ لگ گیا اللہ دے بعد اگر اس قینات دا کوئی مالک ہے تے او محمد مصطفیٰ ہے اصلاح علی بادشاہ دے فضائل اتنے پڑ چھوڑے اتنے فضائل علی دے پڑ چھوڑے شیعانِ حیدرِ کرار نے کہ زمانہ شک کرن لگ گیا پتہ نہیں علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے تو آج بھی بادشاہ دے تھوڑے جو فضائل پڑنے انہیں تھوڑا دل ہے جو اگدوک اللہ کرانچہ میں اللہ تھوڑے زندگی دراز فرماوے میں اپنے کلو نہیں آکھ ریا علی دے فضائل اتنے کہ پڑے گئے اتنے کہ پڑے گئے کہ زمانہ شک کرن لگ گیا کہ پتہ نہیں علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے اور پھر میرے مولانو دو رکت نماز پڑ کے سجدے کر کے زمانے نو دسنا پہیا میں اللہ نہیں اللہ اوہ ہے جس نو علی وی جھکدہ پہ ہے اب آدھ رو اتنے فضائل پڑے یعنی علی نو سمجھنا ہر بندے دے وسط گلی نہیں ہر بندے دا اتنا ذہن ہی نہیں کہ علی بادشاہ نو سوچے کہ علی کیا ہے علی کیسا ہے کوئی بندہ نہیں بھائی جان سوچ سکدہ نہ علی نو سمجھ سکدہ ایک میرے ستمے بادشاہ دا نوکر ہے اوہ زمانے دی نگاہجتاں دنا نہیں یعنی سمجھدار نہیں آخ دینے اے جھلے لیکن آل محمد دے درست دا پڑے ہویا بہلول دا نا ہے اوہ دے کلو آکے بندے آکھنا کہ بہلول سنو علی دے فضائل سنا جنابے بہلول دا کم ہی یہا کہ وہ بغداد دین گلیاں دے وے جتھے کھلووے آ چار جی کٹھے کرلوے آ اوہ دے آل محمد دے فضائل پڑے آ لوگ آکے آکھنا اوہ دے کل بہلول سنو علی دے فضائل سنا تے بہلول بھام زمانے دے نگاہ جھلا ہی لیکن آل محمد دے دنا ہی انہ دے آکھے جاک پا کے آکھے آ تو ہاڑے ذہن دے اتنی کپیسٹی نہیں تو انو علی دے فضائل سناوا تو اسی علی نو سمجھ ہی نہیں سکتے جو میں تو انو علی سناوا انجے وقت گزرداریا ایک دے ہڑے عید نماز پڑھ کے دھیر سارے بندے مسجد تو بہر نکلے جنابے بہلول نے پنجی بندے نار لالے تے بغداد تو بہر لگے گئے دریاد کنارے انہاں کا بہلول خیر ہے بہلول آکھے روز جو پچھ دیا اسا انو علی دے فضائل سنا تے آو تو انو آج میں دسانجو علی ہے کیا دریاد کنارے آکھے ایک چھوٹا جیا ٹویا کھو دیا انہاں کے کی کرنے بہلول فرمایا دونو علی سمجھا رہے ہیں انہاں کے سچے آدھے ہیں بھائی تو جھلے دیوانے انہاں کے انتظار کرو ٹویا کھوڑ کے دریاد پاس پانی چھوڑ دیتا او ٹوئی دے وچ آمن لگ پہا تے بندے پوچھا بہلول ایک ہی کر رہے ہیں او زیادہ تو نظر نہیں آرہا میں سارے دریاد پانی ہے ٹوئی دے وچ بند پہ کرنا او نہ کہہ دے شک نہیں تو واقعا دیوانہ ہے تہنو اکل کوئی نہیں ایڈا وڈا دریاد یہ چھوٹے جو ٹوئی جو کی میں بند ہو سکتا ہے تو جنابہ بہلول نے اکھ اچ اکھ پا کے آدنے ایوت میں دسنا چانا جدہ ایڈا وڈا دریاد یہ چھوٹے جو ٹوئی جو بند نہیں ہو سکتا یہ میں ایڈا بلند علی چھوٹی جو کھوپڑی جو کی میں سمجھ آ سکتا ہے یہ اتنی کپیسٹی نے انسان دی کوئی علی نو سمجھے جیدے سمجھے جو بہلول دیئے کہ اللہ نہ آوے وہ علی نو سمجھ سکتا ہے علی نو من علی دے مقابل جو کوئی بھی آ جاوے کوئی بھی آ جاوے بلکہ میں دے جملہ یاکھنا اگر علی دے مقابل جو رشتہ دار آ جاوان چھوڑ دے میں علی نو نہ چھوڑیں علی دے مقابل جو والدین آ جاوان چھوڑ دے میں علی نو نہ چھوڑیں گال میرینی پاک رسول نے آکھ ہے جتے دو چیزیں ایک پاس حق ہو سی ایک پاس باطل ہو سی بھامے دو میں گروہ مسلمان کھڑے ہو لیکن حق ہو دے ہی ہو سی جدے علی ہو سی ہیں اس واسطے زمان نہ چھوڑ دے میں لیکن علی نو نہ چھوڑیں اے میں حد بن کے آدھا پیان علی نو نہ چھوڑیں فیدہ تیرے چھوڑ دے تیرے علی دے فیدہ کوئی نہیں جملہ علامہ ناصر باز چہید ملتان اللہ جملہ جملہ وڑا قیمتی جائے انہوں دے لفظیں جگر میں آکسان تو زیادہ لطف آوے گا اوپڑ دے ہون دے اگر سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں بس علی دی محبت دل چرک علی دی ولاد دل چرک اگر جنت چاہنے اس واسطے کے جنت علی دے بچڑے ہیں دی اور علی امام حسن و حسین تمہیں افضل انہ دیوی باپ علی دی ولاہ ہے پھر تیری ہر شئے قبول ہے اگر علی دی ولاہ نہیں پھر تیرا کوئی عمل ہی قبول نہیں گھر ہی کہنات ہی ہوئے ہر شایدہ کوئی نہ کوئی سردار ہوندھے پاک رسول فرمارے نے کہ لے کل شاہن سیدن ہر شاہ دا کوئی نہ کوئی سردار قبول ہیں دا سردار توجہ فرمائے میں دو چار سردار گن دینا اگر ذہن بنائی بیٹھے ہوتے میں دس دینا یوم الجمہ آتے سید الایام اس حد دے ہاڑے اندھا سردار جمہ اندھا دنے جیڑے پڑھ دے ہو شاہر و رمضان سید الشہور بارہ مہینہ دے وچو سردار مہینہ رمضان دا مہینہ تو پاک رسول فرمارے نے انا سید الانبیاء میں انبیاء دا سردار ہاں و علی ان سید الاولیاء علی اولیاء دا سردار ہے و فاطمت سیدت النشاء العالمین میری بیٹی بطول قینات دیاں اور تاں دی سردار ہے والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسنت حسین میرے بیٹی جوانان جنہ دے سردار نے و سید الامال نبی فرمارے نے جی میں آر شاید کوئی نہ کوئی سردار ہے انجھے تیرے عملان دا سردار ہے یا رسول اللہ کونے سردار فرمایا حبی و حبو اہل بیٹی تیرے عملان دا سردار میں محمد محبت ہے میری اہل بیٹی محبت ہے عملان دا سردار محبت محمد و اہل بیٹی محبت اگر محمد و اہل بیٹی محمد دی محبت ہے تو پھر تیرے عمل قبول ہے اگر تیرے عملان دے وچ ایک کوئی نہیں باقی جی دے مرض دی محبت رکھ صحابیاں دی محبت رکھ تابیاں دی محبت رکھ تب تابیاں دی محبت رکھ ساڑھے لبھا میں اپنے پڑوسیاں دی محبت رکھ عمل تیرا قبول کوئی نہیں آج کل تے دور ایسا آگئے کہ بندہ مولوی دی محبت چوبائر نہیں نکل دی یہ داندھا ہوگئے یار سوچتے سئیں کلے بے کے قدی تنائج سوچتے سئیں کہ پوری کائنات دے ویچے محمد و اہل بیٹی محمد و وڈا کوئی گھر اور ہے بھی سئیں یہ باقی سارے انہوں جڑے اسطہ ملیاں نے صحابہ انہوں اسطہ ملیاں نے ازواج انہوں اسطہ ملیاں نے یہ جڑے تابعین تب تابعین جتنے انہوں اسطہ ملیاں نے یہ ملیاں کی دی وجہاں تنہیں آج صحابہ صحابہ رٹل آئی ہے آر وقت بھائی بل پاس ہوندے میں میں گلت آن کرن لگا نا میں صحابہ دی تو ہی نہیں کرن لگا صحابہ دی محبت ساڑھے دل لے چھے ازواج صحابہ دی جتنے دی خاک بھی نہیں ہیں لیکن او صحابہ جڑے محمد و اہل بیت محمد دی محبت رکھ دینے ہیں آر صحابی نے اہل سنت دے عالم مفتی حنیف قریشی صاحب دے پرچا ہو گئے جو صحابہ دی توہین کر دی تھی اور انہوں نے ون کی انہوں نے پھر ایک کلپ چڑھے ہیں انہوں نے اگر جڑے گل میں کی تھی میں اس دے قائم کھڑا انہوں نے اگر جڑے صحابہ محمد و اہل بیت محمد دی دشمنے اور میرے جتی دی نوک دینے جنہ دے دل جس گھر دی محبت ہے صحابی تا پاک رسول دیننا تے پاک رسول دینے دشمنے کرے او کیڑا صحابی بھئی صحابی ہوئی ہے جنہ دل جس گھر دی محبت ہے تو صحابہ دی ایسی نوک کریں صحابہ نال سن پیارے لیکن او صحابی نال جسنو اس گھر نال پیارے کہ دی بیگے کہ اللہ سوچ اس گھر تو وڑا تے گھر ہی کوئی نہیں انہ دی محبت بغیر تے گھر ہی کچھ بھی نہیں انسان انسان ہی نہیں راندہ اگر دل لے اچھ محبت علی نہ ہوئے چوتھے بادشاہ حاجتے گئے ہیں تے ویکھیا نال غلامیں اس کیفیت ویکھیں تے اوسا کیا مولا اکثر الحجی اس حالتے اتنی حاجیاں دی کس رہتے ہیں ہر پاس سے حجی حجی نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ حجی آئے ہیں تو چوتھے بادشاہ فرمایا جو میں ویکھ رہا نا وہ توں ویکھیں تے تو آکے اس حالتے حجتے آیا ہی کوئی بھی نہیں اوسا کیا مولا تے اے جنے سارے یہ حاجی نہیں نہیں فرمایا آ ویکھ اے دو انگلے ودائیاں تے جس وقت ہجابات ہٹے توجہ کرے میں ہجابات ہٹے اس ویکھیا تے پریشان ہو گیا اس انگل دن نیٹ رکھ لئے ہیں اوسا کیا مولا اے تا میں ویکھ رہا تے کوئی بندر دی شکل اچھے کوئی سور دی شکل اچھے یہ تے مختلف جانوران دی شکل ہیں جنے بندہ تے نظر ہی کوئی نہیں آ رہیا یا تسیت یا میت یا توڑی سواری باقی تے کوئی حاجی مولے دی کیا وجہ ہے اے سارے حاجی نہیں نے انہیں دے شکلیں تبدیل ہوئی ہیں انہیں در حقیقت ہے یہ حاجی نہیں نے آخر وجہ کیا ہے تو میرے امام نے فرمایا وجہ یہ ہے جتنے اے حاجی کرنا لے تواف کرنا تو اس وقت فرمایا ہم قلوب ہم خالیتن ولایت علی ابن عبی طالب اے حاجی تانی نے انہیں دے دل میرے دادے علی دی ولایت تو خالی نے انہیں دے دل میرے دادے علی دی ولایت کوئی نہیں علی دی محبت ولایت بغیر کچھ بھی نہیں بھرش علی دی محبت دل چرک علی والا بن صرف محبت کافی نہیں دو تولے دی زبان البندہ آخ لوے کہ میں علی دا غلامہ یہ کافی نہیں جو میں علی آکھے انجھکا رہا ہوں تان علی دا غلامے تان علی والے علی بادشاہ توجہ میرے علبہ سے کرے ہوئے ہیں علی بادشاہ میں ایک مثال عرض کریں لگا علی بادشاہ جارن مکہ تو بادشاہ دے رکابتیں جانا چاہیے دے ہیں تے بندہ مو کارلوے مدینہ آلیں تے موڑا کے میں نوکر بھی آن علی دا جدے علی آنکھیں ادھے ٹور ہیں جدے علی جارنے ادھر جا مخالف سمت نہ جا جی میں علی کیتے اوں میں کر پھر علی والے ہیں اے وی ضروریہ جملہ میری خطاب دا حصہ ہے کہ میں ایک ادھا جملہ اے واجب سمجھ کے آدھر آنہا کوئی بندہ سمجھے تاں اس دی میر بانی نہ سمجھے تاں ہی اس دی میر بانی ہے جی میں علی آکھے اون جو کار جو علی کرے اون جو کار تے پھر علی دا غلام ہیں اور علی کیا کرتے نے جنگ سفین بیلکل جنگ دا محول بڑھے آئے جنگ تلی ہوئی ہیں ہر پاسے مارو مارو تلواراں چر رہی ہیں نیزے چر رہے ہیں تیر چر رہے ہیں ایسے عالم دے اندر این دپا ہر دے ٹیم میرے مولا فرمارے نے اے عبداللہ میرا مسلح وچھا میری نماز دا ٹیم ہو گئے ہیں نوکر آتھ بنے اوزا کیا مولا اے دے جنگ دا محول ہے ہر پاسے جنگ ہو رہی تو زیادہ میرا مسلح وچھا فرمایا میں لڑتا کس واسطے پیانا مسلح وچھا جنب عبداللہ مسلح وچھایا عبداللہ ابن عباس مسلح وچھایا علی بادشاہ نماز شروع کی تی جنگ دے محول جنگ دے محول علی جنگ دے محول چوہے نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو جڑا نوکری دا دعویٰ کی تی کھڑا ہے کہ میں نوکر تے ہاں علی دا غلام تے ہاں علی دا تے ہووے بھی سوکھا تے کوئی روکا نڑا بھی نہ ہوئے تے مسجد بھی بلکل ہو دے گوانڈ ہووے تے اٹھ کے دو رکھے تے نماز نہ پڑے تے پھر آکے ہاں میں علی والا ہوں انہوں پھر قلب ہے کہ اپنے ضمیر اچھا آپ سوچنا چاہیے دے بھئی علی دا کردار اے نہیں ہے علی تے این جنگ دے محول چوہے نماز شروع کی تی جملہ سمجھے آخری سطر میں پڑھنے لگا تے مساہب شروع پہ کرنا این جنگ دے محول دے وچھا علی بادشاہ نے نماز شروع کر دی تھی مسلے دے اٹھے نماز شروع کی تھی ابن عباس عبداللہ ابن عباس توجہو میرے علی پاسے کرے عبداللہ ابن عباس اوہ آدھے نے میں ویکھے علی بادشاہ نماز شروع کی تھی اوہ دو ایک بندہ جلدی دنالوچہ بولے اوہ سے کہا جلدی کرو تیر کمانچ رکھو یہ اوہ موقع ہے تُسی علی نوہ نماز دے وے شہید کر سک دیو ورنہ تُسی علی تے فتح حاصل نہیں کر سک دے زندگی دے وچھ علی نوہ شخص نہیں دے سک دے جلدی کرو تیر کمانچ رکھو علی دے مسلن نشانہ بڑھاؤ عبداللہ ابن عباس اندہ بولے اوہ جدہ دلے چلی رہندہ ہے تے علی دے کھاندہ ہے تے علی دے محب ہے اوہ بندہ میرنل بولے عبداللہ ابن عباس ہوا دے میں ویکھے اوہ در دشمن تیر مار رہے ایتو میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں اوہ دو تیر ہون دے کوئی علی دے سجے ڈھان دے کوئی تیر ہون دے علی دے کھبے ڈھان دے کوئی تیر ہون دے علی دے مسلن دے اگے ڈھان دے کوئی تیر ہون دے علی دے مسلن دے پچھے اوہ دے میں ویکھ رہا کہ تیر دشمن دے آکے انج لگ دا جمیں علی دے مسلن نکابہ بنا کے علی دہ تواف کر رہے نے تو جیڑا بادشاہ جنگ اچھوی نماز نہ چھوڑے اُس دے منہ نہ لنچائی دے کم از کم اُس سوکھ محول دے وچ نماز واجب نماز نہ چھوڑے پھر علی والے ہیں پھر وہ ہر جگہ تے دعویٰ کر سکتے ہیں ایت ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ صاحب امام اتا کیتے ہیں جیدہ کسے مقام تے ہوئی نا چھوڑے ہیں تو انہوں شرمندگی نہیں ہو سکتے تو اسی واجگج کے ہر جاتے ایسا امام پڑھا لکھا ہے امام عالم امام سخی امام کسے دے ایسے ایسے صفتہ کسے چاہیے ہی کوئی نہیں بلکہ ایک جملہ میں روایت ایک پڑھ دے وہاں بھی ایس صفتہ کٹھی ہیں کسے چاہیے ہی نہیں اگر بندہ عالم ہے سخی نہیں ہے سخی ہے پھر عالم نہیں ہے جنگ جو ہے تو عالم نہیں ہے عالم ہے جنگ جو نہیں ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جڑی ہیں ایک وقت ہے چاہیے ایک مقام تے اکٹھا ہونا وہ نا ممکن ہے اچھا ہو میداز دینا بھئی ایک روایت ہے تھوڑے حوالے کر دینا ان نظرو الالقرآن عبادتن قرآن ویکھنا بولو عبادتیں سواب ہے یا کوئی نا جنہے پڑھ دے ہو علی والا تو پڑھے دویا کو پڑھے نہ پڑھے علی والدہ تعلق اس وقت قرآن نہ لے کہ علی قرآن نہ لے قرآن علی نال ہے تو قرآن دا ویکھنا عبادتن سواب ہے ان نظرو الالقعبہ عبادتن قعبہ دا ویکھنا بولو عبادتیں اس طرح ان نظرو الالعبا باپ دا ویکھنا چیرہ ویکھنا اپنے باپ دا عبادتیں توجہ فرمائیے ان نظرو الالعالم عبادتن ایک عالم دین دا چہرہ ویکھنا تو اسے نراز ہو گئے کوئی تھوڑی ہوں آتے کرو چاہا ابا چار چیزہ میں گنیاں قرآن دا ویکھنا عبادت ہے قعبہ دا ویکھنا عبادت ہے باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے عالم دین دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے یعنی بندہ ایک وقت ایک کی عبادت کر سکتا ہے جے قرآن ویکھے تھے قعبہ نہیں ویکھدا جے قعبہ علیہ ویکھدا ہوئے تھے پھر قرآن وہ نہیں ویکھ رہا اگر عالم دا چہرہ ویکھ رہا ہے پھر قعبہ نہیں ویکھ رہا اگر باپ دا چہرہ ویکھ رہا ہے تو پھر قرآن نہیں ویکھ رہا ہے یعنی ایک وقت چارے چیزہ نہیں ویکھ سکتا ایک چیز ہی ویکھ سکتا ہے لیکن چوان چیزہ دا ویکھنا سواب ہے پھر ایسا شخص کبیرہ بھائی صرف علی دا چہرہ ہے جہاں ویکھنا عبادت ہیں صحابی ہیں پاک رسول دا کول بے کے ہیں صحابی رسول دے ہیں نوکر رسول دے ہیں نا حضرت ابو بکر تیہ ویکھ دے علی دا چہرہ نے پاک رسول کول بے کے ہیں تیہ ویکھ دے علی دا چہرہ نے تیہ گل کر دے ہیں پاک رسول نا نوکر بھی پاک رسول دے صحابی بھی پاک رسول دے تیہ ویکھ دے علی دا چہرہ نے اچھا اخلاقی توڑتے بھی نا اور میں بہو غلام بادشاہ اور انہا گل کر رہے ہیں تیہ مو میں کیتا ہوئے بھائی لے تیہ تیسے بھی آنے میں کیسا بندہ ہے جی دے لے بنا مخاطب ہوئے ہیں او دے لے بکھی دے تو ایک تھوڑی دیر دے بعد اے منظر ویکھیا نا حضرت عائشہ ام المومنی رضی اللہ تعالی انہاں ویکھیا ہونا کہ بابا جان حد ہو گئی کہ گل تسی کر دے پاک رسول نا ویکھ دے علی دا چہرہ ہو پتہ نہیں میں سمجھا لما لکھ رہے بندے اگر بیٹھا حاضر مجلس سے چاہرہ بھائی گل جسنا کر رہے ہو جسنا خطاب ویکھنے میں ادھر چاہی دے تو پھر اپنے باپ نو آکھن لگی کہ بابا جان حد ہو گئی ہے گل کر دے پاک رسول نا ویکھ دے علی دا چہرہ ہو آخری دی وجہ کیا ہے تو ابو بکر پہلے خلیفہ تو المسلمین مسلمانہ دے پہلے خلیفہ وہ آخرین بیٹی میں ایک وقت چھ دو عبادتہ کر رہے ہیں گل پاک رسول نا کر کے عبادت کر رہے ہیں چہرہ علی دا ویکھ کے عبادت کر رہے ہیں تو علی دی محبت عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی علی کرنا عبادت جس علی دا ایڈا مقام ہا اس دیاں دھیاں بازاراں میں جرو لگئی ہیں بڑا نقصان ہویا دین تے علی دے گھردہ ان کی سے نبی دے پتر نہیں رولے جو میں علی دیاں دھیاں رول گئی ہیں میں اس مسلمان دے دو دکھ سناوا دونوں جس دے زندگی انگلیاں تے گنی جا سکتی شام دے کہے دیاں دے بچوں سب تو چھوٹی حسین دے دھی نا فاطمہ لیکن بابے دے سینے تے سم سم کے سکینہ بن گئی سواستے مظلوم جدہیں سفر تو آمین آنا تے دھید نوچا کے ہاں دے نال آمین آ آکھنا ما سوما آ میرے سینے تے سم تو میرے سینے تے سم سے میں سکون مل سی میرے تھکاوٹ دور ہوئی سی پیار تو میرے امام سن سکینہ آکھنا زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر میں حسین دے تن دکھ سناوا جائیں کربلا اکھاں دے نال بابے کھوں کس دا بکیا جڑے دھییاں لے بیٹھے ہو پنج قدم تے گھڑ کے قاتل دیا منتہ کر دی رہی یادی نمار ظالمہ تیری بھی کچھ دی ہو سی دھییاں دے سامنے پیونو نہیں مریندہ اور روندی ہے ہی تیروں کے گل ہکو پوچھے شام دے سفرہ میں چھوی شام دے زندان چھوی گل ہی ہو آکھے سجاد اللہ جانے میرے بابے نو کہیں دفنایا بھی ہے یا کوئی نہ میرے بابا تسہ مارا گیا مسافرہ لکبرستان قبر موجود ہے شام جڑے زائر بیٹھے ہو غریبان علیہ مسافرہ لکبرستان دا سو بطی ہجری صلاح الدین عیوبی دے دورج اس ایک نقشہ بنوایا ایک نیر کھو دی جڑی یہ مسافرہ لکبرستان دے کولو گزر دی بھئی ایک عالم دین سید شرف الدین او دی دھی چھوٹی دھی مطقی پریزگار او دی خوابچ حسین دی دھی آویا اس نو آکھیا بابے نو آکھ اس نیر چپانی نہ چھوڑے ای نیر میری کبر دے کولو گزر دی پیئے پانی میری کبر چاندائے میں تس سے پیو دی دھییا بابے نو آکھ پانی اس اگنور کی تا خواب خیال ہون دے اگلے دیارے وقت خواب چاہی بابے رو نہیں آکھیا وہ پھر بھول گئی تیسرے دیارے ماسومہ اس بچی دے خواب چاہی تیرو کے آکھن لگی تیمن غریب سمجھے شہ تو جان دی نہیں میں اباس دی بھتری جیا بابے نو آکھ اس نیر چپانی نہ چھوڑے روان آلو میں بچی نے آکھ بابے نو دسیا اس سید آلم دین اس سید زادیاں بلائیاں کچھ کتابا جو ملدہ سٹھ ہے کچھ کتابا جو ملدہ چالی انہا پردہ بنایا چون پاسوں ماسومہ دی قبر کھو دی ماسومہ دی قبر نو اتھوں دوسری جاتے منتقل کیتا جاوے کتابا لکھ دا جدہ منظر وکیا نا پنجی سید زادیاں موکے تے مر گئیاں جڑے ہائے کر سک دیو مکانی بڑھن کے آئے ہو اللہ گوائے پنجی سید زادیاں موکے تے مر گئیاں اس عالم دین دی دھی قبر تو بہرائی تے موں تے ماتم کی تا تے رو کے آدھیے بابا جڑا منظر دیکھایاں دعا منگ شالہ میں مر ونجاں کیا دی ٹھئی بابا میرے خواب جاوے پہلی رات آئیت منوادی میں یتیم دو جی رات میرے خواب جایت منوادی میں غریب بابا اس میں نویت نہیں دسیا جو میں ہونوی قیدن ہا بابا میں وے گائیاں ایٹی مظلوم ہیں ہونوی ادھے ہتھان دے وے جرسیاں نا رہا بسم اللہ علی دے جائیں تو اتھے راضی ہوں ایٹی مظلوم ہیں جڑی کربلا تو لے کے شام تہیں یہ تھے شمر دا دل آکھیا ما سوما نو تماشے ماریا دعا مانگی کرو شالہ کسے بھراد نال بھین قید نہ ہوئے رو کے آکھیا سجاد میں اے نہیں آن دی جو میں نو نہ مارے منت لا اسنو آکھ میرے موں تے نہ مارے ایٹی مظلوم ہیں رومان آلو بس وین دے قریب آگیاں زندان ہو ملیا جہن دے چھت کوئی نہیں سارا دین ہوئے آ ساری رات ہوئے آ گل ہکو آکھیا بابا دھی رول گئی بابا تیرے سینے بغیر میں نندر نہیں آن دی قرآن دے قسم کتابہ میں چلمہ انجھ لکھے آئے جدہ حسین دے دھی رول گیا بابا بابا آکھے تے شام دے نگری نو زلزل آوے ہا لوگاں نندر نہیں آن دی سب تو زیادہ شرابی دے نندر ہون دی لیکن جدے بغیرت جدہ انگریزہ میں جدے بارے لکھی آئے دی آیاشیان دے بارے اتخت پلنگ تے ستا ہوئے آ تے حسین دے دھی رووے آنا پلنگ تو جھنب آوے آ تے مولا سجاد نو بلا کیا دے قیدی اجڑی شام دے زندان چھ رون دی کون ہے جواب سنسو میرے امام دا امام دی رتود پویاد رو کیا آکھنا ظالمہ کوئی ہک رون دی آکھا نہیں نہیں اجڑی بابا بابا کر کے رون دی ترکی لگ دیے سیدہ دے میری بہینے آدھے کوئی چارہ ہے جو چپ کر جاوے میرے امام دی رتود کی یہ فرمایا ظالمہ ایک طریقہ ہے میری بہین چپ کر جاوے آدھے کیڑا طریقے امام آدھے نے میرے بابے دا سر دے نہ ہو سی تے نہ رو سی بس وینڈ دے قریب آگئے دو یا چار منٹ دے مکان ظالم نے امام دا سر دیتا حالت کڑیے سجے دیا ظلفان کھبے کھبے دیا سجے داڑی وچو خون اچا کے ٹرئے میرے امام کڑیاں لے ہاتھ و دھائے نے فرمایا ٹرہ میرا تسہ بابا ٹرہ میرا تیرہ زربا نال مریمان اللہ بابا تسے لہ بلے نے آوازان دے سجاد کی میں پی نب دیئے بابا کربلا کسنا سوکھا شام دے بازار انج پھوپیاں دے رلے کہیں ولے اون بازار کہیں ولے اون بازار مجھ نہ ڈاڑھا ہو کھا آوازان دے سجاد میری سکینہ بابا بوں رون دی ہر وقت توڑا نا چا کے بابا کہیں ولے میں چاوان چپ نہیں کر دی فوپیاں چاوان چپ نہیں کر دی امام فرمایا میں دھی ملا بس دو ست روین چا کے سر مظلوم دا اے حالت زندان دے وچ داخل ہوئی پہلا قدم زندان چاہا سجد خبریٹہ اکل مار کیا دینے سکینہ بابا مل لے نا جائی ممبر دی قسمیں جڑی سارا دین رووے آنا بابا بابا کرے آ تے مان دے نال بیٹھی آئی نا مان دا دامن اب کیا دیے امامنو سہارا دے امامنو اٹھی نا سکدی امامنو بابا مل لے نا جائی روانا لاؤں چونس آلان دے سیزا دے بھرا دے کولا یا دیا سجاد ایک منٹ روک جا سکینہ کے کرنے یا دیا میں بابے دا ادھار لہاونا کیڑا ادھار وازان دے سجاد جڑا بابا سفرت ونجے آ سفرت واپس آوے آ میں نوا کیا سکینہ آ میڈ سینے تے سم میں تھک بھی آ آ دیے سجا آ دون میں مٹی تے سمنیاں بابے دس سر میڈ سینے تے رکھ جا میں آ دیا جا دی تھاک بھئی بشم اللہ کران جڑے آئے کرک روند پھئیو جڑے موکانی بنائیو سینے تے سجاد سر چاہ کے بھین دے سینے تے رکھیا ہے رو کہا دیے بابا آ جائے تیریاں رکھاں کٹیاں انہوں دے اپنے اولاد کوئی نہیں بابا میں نو کہیں یتیم کیتا ہے بابا تیری داڑی دوے جو خون دو خلاب کہیں کیتا ہے کوئی دکھے بھین کیتے نہیں رو کہا دیے بابا کھاں کھول دی دی حالت ویکھ لگوائے رو کہا دیے او جبری لپراں تے سمنا لہا آرے کھ دی مٹیاں تے سمدیے او جنلا تے کپڑ پاوانا لہا دی دا مہلا لباس ویک اکھا کھولیاں نے سامنے دی دی ٹھئیے آوازان دے سکینہ میٹے بعد کی میں نبھی ہے یا دیے بابا کے دسیاں جیڑا کر بلاتے نو مریندہ سارے راہ میں لوں مریندہ بابا کھاں کھول میں لوں گھوڑا لال بھجائیں دے رہنے جیڑا بندہ ہونتے ہیں آئے نہیں کر سکیا میرے سامنے اللہ میں یہ جاں ڈکھا وین کی تے جو شام دا زندانے روکیاں دیے بابا اکھا کھول دی پھٹڑی ہوگی آو بابا میں نو مٹیاں دے نیدرنی میں آنی ہے سیدہ دے بچڑ کوئی اور دکھ سنا دیے بابا کچھ مہندس نے کچھ گواواں تو پوچھ لے سیدہ دے کھڑ گواں رو روک پیادی رک سار گواں ایلان دی تیڑی دے جیڑ شام یز اللہ وہ کمائے پہلے دور لاہے وادہ چادر لٹیاں پیچھے آن کھیاں مجلائے انہا را سارے او بین تیڑی دے اٹھ گھوڑیاں لال بھجائے جی بسم اللہ ایک یا دو میٹ میرے آلے پاس سے بیکھو آواز آن دے بچڑی کوئی بھی ہے دکھ سنا دیے بابا کے دسا تُسی میں دسو بیڑی نو بھیراواں دیاں جاگی راتے کتنے مانوں دے سیدہ دے بیڑا نو باؤں مانوں دے بابا جڑی کربلا جاگیر خریدی کہیں دے نا کرائی سیدہ دے تیرے اکبر بھیرا دنا رو رو کیا دی بابا واد کے دسا علی اکبر دی او جاگیر دے میں جا ملو شمر تمہاں چے مارے میں لاش تڑی کو ہاتھ لائے بسم اللہ سیدہ دے کوئی بھی ہے دکھ سنا آخری سترموں کی مجلس آ دیے بابا جب ہے دکھ سنا ہے وادکھا کھول میں ڈیالے پاس دے بابا میں دکھ دسے تیریاں بہنا برداشت نہیں کرنا زیدہ دے سابر بھیرا دیاں بہنا نے ڈسا رو رو کیا دی بابا کے ڈسا اٹھا تو میں جھن دی رہیاں منتہ کریں دی رہیاں اللہ میں لوں بڑا مارے اکبر بھیرا نہیں لفدہ جڑے دیاں لے بیٹھے ہو ایک ڈکھا جوین توڑے آوالے کراں پیو دسا رہاں نہ لاکے آدھی ایک کان میں ڈلالوئے چٹے میں ڈیوالوئے ڈر ڈر کے روندی رہ گئی میں انجھے پڑھ دارانا پیو دنال گلہ کریں دے کریں دے دی دی رو پرواز کر گئی ہے او جوانوں سجاد بینوں کی میں دفنا ہے میں تا انجھے پڑھ دارانا کالوے چرسی رہی مر دے تین تسی رہی شمر تنڈر دی رہ گئی جی بسم اللہ نوکر آدھار دوا گالوے چرسی رہی مر دے تین تسی رہی شمر تنڈر دی رہ گئی لگوائے سجاد بین دمیت چاہے غریب آلے قبرستان آئے کھٹی کھٹائی قبر ملیے دو ہاتھ بائے رائے اوازند کونے اواز آئے میں اکبر آئے میں مین دمیت لون آئے اوازند اکبر آئے کیوں آئے رو رو کے پیاد نہیں آو جائے مائے مافی منگنا آیا اوہ سکینہ تو میں ڈشار چاہے جی 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 جیڑے نوکر آگا زی دے جیڑے عباس دے نوکر بیٹھے اوہ سار چواہے رو کے آ دیے عباس دے ہون دیا میں تماشے جھلے نی رہیاں میں پھراتے کنارے آندھی رہیاں چاہاں اٹھیں میں نوزال مریندہ پیئے اوہ رو کے اکبر آئے میں معافی منگنا آیا اوہ سکینہ تو میں ڈشار چیز اللہ میں دلال مریندی رہیاں میری نگری بیچاہ اے گلتے اکبر کیتی کوئی سجادی گل کیتی یا کوئی نہ رو رو کیا دینے اکبرا بھیندہ مئیہ دینے گلد خیال رکھے آوازان دے کیڑی گلد خیال رو رو کے پیادے ہیوی تھکی اوئی شاہ مندے سفران دی انج کام سے لمین کو چاوے او ناز خم ڈکھنہ معصومہ میوہ ایکو نال را ملہاوے اور یہ پتھر جھلے دی لانت اللہ علا دائم واسی عالم اللہ زین ظالم اے منقلبین یا انقلبون موسیقی